آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہم نے چنا ہے اپنی ان ماتاؤں اور بہنوں کے لیے جو سفید پانی، وجینرل رشارج، لکوریا جیسی بیماریوں سے پیڑیت ہیں یہ ایک بہت ہی عام بیماری ہے مہیلاؤں کی اور لڑکیوں کی اور ہر تیسری چوتھی مہیلہ یا لڑکی اس بیماری سے پیڑیت ہے کلینک میں جنرلی اس طرح کی بہت ساری مہیلہیں آتی ہیں وہ بتانے سے بھی گھبراتی ہیں اور خاص طور سے ینگ گرڈز اس بیماری کو چھپا کے رکھتی ہیں نہ وہ اپنے پریوار میں بتاتی ہیں نہ ہی شرم کے قارن اپنے ڈاکٹر کو بتاتی ہیں جس کے قارن یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بہانک رو بھی لے سکتی ہے اس بیماری کو لے کے بہت ساری بھرانتیاں بھی ہیں غلط فہمیاں بھی ہیں کہ اگر ڈشچارج آ گیا ہے تو یہ بہت بڑی بیماری کو لے کے آیا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچول میں کیا یہ نارمل ہے ڈشچارج آنا یا سارے ہی پرکار کے جو ڈشچارجز ہیں وہ اپنورمل ہوتے ہیں تو جیسے جیسے گرڈز کی عمر بڑھتی ہے ان میں ہارمونل چینجز آتے ہیں جب پوبرٹی کے طرف جاتی ہیں تو اس میں ہارمونز کے خاص طور سے فیمیل ہارمونز کے جو لیولز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے کارن یونی کے اندر یا وجائنہ کے اندر کچھ نارمل ڈشچارجز ہونے لگتے ہیں یہ اپسلولٹی نارمل ڈشچارجز ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہیں یہ جو ڈشچارجز ہیں وہ وجائنہ کو ایک تو چکنا رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور دوسرے وہاں پہ پی ایچ کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں اور جب وہاں پہ پی ایچ مینٹین رہتا ہے تو باہر سے آنے والے انفیکشنز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ جو ڈشارجز ہیں باہر سے آنے والے انفیکشنز کو روکنے میں مدد کرتے ہیں یہ ڈشارجز میں کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں ہوتی ہے بہت ہی ہلکے ٹرانسپیرنٹ یہ ڈشارجز ہوتے ہیں ہلکا فلکا سا ان میں چپ چپاپن ہوتا ہے اور یہ اپسلوٹلی نارمل ڈشارجز ہوتے ہیں اور اکثر ینگ گرلز میں اس طرح کے ڈشارجز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پہلی بار محسوس ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ فیزیولوجیکل اور نارمل ڈشارجز ہوتا ہے لیکن اگر یہ ڈشارجز بہت زیادہ ہونے لگیں پیڈ یا کپڑا گیلا ہونے لگے وہاں کوئی بدبو ہونے لگے اس طرح کے جو ڈشارجز ہیں یا جو بدبودار ڈشارجز ہیں یا جو گاڑاپن لے کے ڈشارجز آتے ہیں ان کا اگر کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ مان کے چلا جائے کہ یہ کسی نہ کسی بیماری یا انفیکشن کے قارن ہوا ہے تو جنرلی جو انفیکشنز ہیں ان میں بیکٹریل انفیکشن بہت کومن ہیں وارل انفیکشنز کے قارن بھی یہ ڈشارجز ہوتے ہیں یا فنگل ایسٹ انفیکشنز کے قارن بھی اس طرح کے ڈشارجز ہوتے ہیں آپ کو اگر ایسا کوئی بھی لکشن ملتا ہے جب یہ ڈشارج گاڑا ہو جائے یا وہاں سے بدبو آنے لگے یا قوانٹیٹی زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو گائنکولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے آپ کا گائنکولوجسٹ آپ کا پوری طرح سے دھیان رکھے گا تو اس لئے اس کو نہ چھپائیں اور اپنے گائنکولوجسٹ سے ملیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ڈشارج کے کلر کے عدار پر کیسے پہچان سکتے ہیں یہ کون سا ہے یا کس پرکار کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو جنرلی جو سفید کلر کے ڈشارجز ہوتے ہیں سفید دہی جیسے چیزی کلر کے گاڑے جو ڈشارجز ہوتے ہیں وہ فنگل یا east کے انفیکشنز کے کارن ہوتے ہیں جو دوسرے پرکار کا ڈشارج ہوتا ہے وہ کچھ سفید پیلے رنگ کا ڈشارج جس میں مچھلی جیسی بدبو آتی ہے یہ جنرلی bacterial veginiosis کے کارن ہوتا ہے ایک bacterial انفیکشن ہوتا ہے اور اس میں یونی کے آس پاس سوجن لالیپن پشاب میں جلن سمبھوک کرنے میں درد اس طرح کے لکشان آتے ہیں جو تیسری پرکار کا ڈشارج ہوتا ہے وہ gonorrhial infection کے کارن ہوتا ہے اور جس کا جو رنگ ہے وہ بھورے پیلے رنگ کا ہوتا ہے جو چوتھے رنگ کا ڈشارج ہوتا ہے یا جو چوتھے پرکار کا ڈشارج ہوتا ہے وہ ہلکے پیلے greenish color کا ڈشارج ہوتا ہے اور جنرلی جب یہ tracheomonosis کا infection ہوتا ہے بھورے رنگ کے ڈشارج ہوتا ہے جنرلی یہ مہاواری کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ دو مہاواری کے بیچ میں بار بار اس طرح کا ڈشارج زیادہ آتا ہے تو یہ مان کے چلا جائے کہ پھر یہ یا تو cervical erosions کے قارن ہے یا cervical cancer کے قارن بھی ہو سکتا ہے cervix کہتے ہیں جو بچے دانی کا مو ہوتا ہے اس کو اور وہاں پہ کچھ زخم یہ چھالے ہوتا ہے تو ان کو cervical erosions کہتے ہیں یہ کسی infection کے قارن ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں treatment کی کیا اس کا treatment possible ہے جی ہاں بالکل اس کا علاج سمبہ ہے بشرت آپ کو اپنے ڈاکٹر کو جا کے اچھے سے چیک کرائیں ڈاکٹر کو جاچے کرے گا کلپسکوپی کرے گا کچھ اور دوسری طرح کے پیپیس میر وغیرہ اس طرح کی جاچے کر کے دیکھتا ہے پھر وہ پتہ لگا لکھتا ہے کہ یہ کس پرکار کا ڈشارج ہے تو اس کے لئے وہ یا تو کچھ combinations والی دوائیاں بھی آتی ہیں antibacterial, antifungal دوائیاں بھی آتی ہیں یا وہ اپنے accordion آپ کا علاج کرے گا اور یہ بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ نے صحیح سمیہ رہتے اس بیماری کو پہچان لیا اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرا لیتے ہیں اپنے آپ سے self medications نہ لیں اس سے جا کے chemistry آپ سے دوائی نہ کھائیں اور اس لئے بیماری بار بار بڑھتی رہتی ہے ایک تو آپ شرم کے کاران نہیں بتاتے ہیں دوسرے جب آپ خود سے اس کا علاج کرتے ہیں علاج کرنے کی کوئش کرتے ہیں تو یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے آپ سوچیں کہ یہ کتنی کمبیر سمیسیاں ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے سمیہ رہتے اس کا دھیان نہیں دیا اور یہ infections اوپر کی طرف جاتے رہے اور اگر یہ cancer میں convert ہو گئے تو پھر یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اپنے جننانگوں کے آس پاس کی صاف صفائی رکھیں ایسے کپڑے پہنے جو صاف سترے ہو اور خاص طور سے کٹن کے کپڑے پہنے رشمین انڈر گارمنٹس کا استعمال نہ کریں اور مہواری کے دنوں میں صاف سترے سینیٹری پیٹس کا استعمال کریں اور اگر آپ کپڑا بھی استعمال کرتے ہیں تو سوکھا دھولا کپڑا استعمال کریں صاف سترہ کپڑا استعمال کریں جو بھی کٹن کا ہونا چاہیے بھوجن میں میٹھا کم رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیابیڈک پیشنٹس کو انفیکشنز زلدی رکھتے ہیں تو اگر شگر کا لیول زیادہ ہوگا شریر میں تو انفیکشنز زیادہ لگیں گے تو اس لئے شگر کی ماطرہ کھانے میں کم کریں اس کے علاوہ کچھ آئرویدیک اور یونانی دوائیاں ہیں جو رامبار دوائیاں میں کہوں گا ڈرگ آف چوائس کے نام سے جانے جاتی ہے ایک دوائی جس کو ماجون سیلان یا سفوف سیلان رحم کہا جاتا ہے اس کا بھی آپ ایک ایک چمس صبح شام اس کے ساتھ ساتھ استعمال کریں جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں وہ ماجون کھانے کے استعمال سے بچیں کیونکہ اس میں شگر ہوتا ہے تو وہ ٹیبلیٹس کھا سکتے ہیں یہ سفوف استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو ان ماتاؤں بہنوں کو ضرور پسند آیا ہوگا جو اس سمسے سے جوج رہے اور اس سے ان کو فائدہ ملے گا آپ اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے وائٹلی شیئر کریں اپنے مہیلہ مطروں میں شیئر کریں سو دیکھ ان کو اس کا فائدہ مل سکے اور سمے رہتے وہ اپنا علاج کر سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالیں چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں دنیا بات